آج کی دنیا سائنس پر بہت زیادہ نربھر ہو چکی ہے حالانکہ سائنس کو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہتھیار سمجھ لینا ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ویجیان کو اپنی ڈھال بنا کر انسان نے کئی بار پرکرتی سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے خطرناک سائنس سیریز کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویجیانی کو دوارہ کیے گئے ایسے تمام ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سیدھے نیچر کو چیلنج دینے کی کوشش کی گئی ان کوششوں سے دنیا لگ بگ ختم ہونے والی تھی نمبر ون کولا سوپر ڈیپ بور ہول نائنٹین سیونٹی میں کولڈ وور کے دوران امریکہ کو چنوتی دینے کے لیے روس نے دھڑتی کے بیچ و بیچ اتنا گہرا گڑھا کیا جس نے پوری دنیا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا کولا سوپر ڈیپ بور ہول انسانوں دوارہ کھودا گیا سب سے گہرا گڑھا ہے اس بور ہول کی کھودائی میں انیس سال کا سمیں لگا تھا حالانکہ انیس سال کی کڑی محنت کے بعد بھی دھڑتی کے اندر کیول بارہ کلومیٹر کا ہی گڑھا کھودا جا سکا دھڑتی کے اندر کی جانے والی اس کھودائی کے دوران ایک ایسا سمیں بھی آیا جب انسانوں دوارہ بنائی ہوئی مشین بھی فیل ہو گئی بارہ ہزار دو سو باسٹ میٹر یعنی تقریبا چالیس ہزار فیٹ سے زیادہ کھودائی کے بعد زمین کے اندر کا تاپمان ایک سو اسی ڈگری سیلسیس تھا جو کسی انسان تو کیا مشین تک کو جلا کر راک کرنے کے لئے کافی تھا لیکن آخر اس کھودائی کے پیچھے کا مقصد کیا تھا ویڈیانی کو دھڑا دھڑتی کے بیچ و بیچ کھودائی کروانے کے پیچھے پرتوی کی اوپری تہہ کے اندر چھپے ان رہیسیوں کو جاننا تھا جو آج تک پوری دنیا سے چھپائے ہوئے تھے لیکن دو دیشوں کی پیچھ خود کو شریشت دکھانے کی ہوڑ کے تحت شروع ہوئی یہ کوشش پوری مانب جاتی کے لئے کتنا وناشکاری ہو سکتا تھا اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تین باتیں جو اس کھودائی کے دوران پتا چلی تھی اس کھودائی کے بعد ویڈیانی کو نے بتایا کہ اس ہول کی تلی میں انہوں نے تین خاص چیزیں پائی ہیں پہلا دھرتی کے اندر اتنی کہرائی میں ڈھیر سارا پانی موجود ہے ایسا اس لئے کیونکہ یہاں پتھر کے روپ میں موجود خنیچ پدارت نیچے ست آکسیزن اور ہائیڈروجن انوؤں کو دبا کر پانی نکال دیتے ہیں دوسرا یہاں 6700 میٹر کی لمبائی میں فلینگٹن فوسیلز ایک طرح کے فوسیلز بھی پائے گئے ہیں جو آسانی سے نہیں پائے جاتے ہیں تیسرا دھرتی کے اتنی گہرائی میں تاپمان قریب 350 ڈگری فورن ہائٹ تک ہوتا ہے جو منوشے دوارہ جھیل پانا ناممکن ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس پریوک سے کیسے ختم ہو سکتی تھی یہ دنیا اس پریوک کو لے کر کچھ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ پردھوی کی اُکری تیہ میں اس سے زیادہ خدائی کی گئی تو یہ دھرتی کا سنتلنگ بگار سکتی ہے جس کے بعد بھوکم کی ستیتھی بھی پیدا ہو سکتی ہے حالانکہ اسے ٹھوز ویگیانک کارن نہیں مانا جا سکتا ہے لیکن کچھ دھرتی ہرمیک لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ پریوک کے اس گہرے حصے میں پاتال ہے اور اس سے زیادہ خدائی کی گئی تو سارے شیطان باہر آ جائے گی جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی نمبر ٹو نیوزیلینڈ سنامی بوم سال 1944 سے لے کر 1955 کے بیچ میں نیوزیلینڈ کے ویگیانکوں نے بم دھماکہ کر سمودر میں ایک آرٹیفیچل سنامی لانے کی کوشش کی تھی انہیں وشواس تھا کہ سمودر میں رننیتک روپ سے بم رکھ کر اگر وشفورٹ کیا جائے تو جب چاہے سنامی لائی جا سکتی ہے لیکن کئی ہزار ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی جب ویگیانک اس میں سفل نہیں ہو پائے تو انہوں نے اس ٹیسٹ کو روک دیا اب بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کیسے تباہی لائے سکتا تھا یہ ایکسپیرمنٹ نیوزیلنڈ کے ویگیانی کو دوارہ کیا گیا یہ ایکسپیرمنٹ اگر سفل ہو جاتا تو یقیناً بڑی تباہی لائے سکتا تھا ایسا اس لئے کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی دیش یا ویکتی اس تقنیق کا استعمال کر کبھی بھی سنامی لائے سکتا تھا جو دنیا تباہ کر دیتا تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے